ایسا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کافی بار کہا کہ پہلے احمدیوں سنیوں اور شیعوں نے مل کے ہندوستان کے پیٹھ میں چورا گھومپا ہندوستان کے دو ٹکڑے کر دیا پھر سنیوں اور شیعوں نے مل کے احمدیوں کی پیٹھ میں چورا گھومپا اور ان کے اوپر اعلان جنگ کر دیا اور اب تحفظ بنیاد اسلام کا جو قانون پاس کیا ہے اس میں اب سنیوں نے سارے سنیوں کے فرقوں نے مل کے شیعوں کی پیٹھ میں چورا گھومپ دیا یہ میں نے آپ کو دو تین ہفتے پہلے یا مہینہ پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ یہ دیکھنا اس کا بڑا بڑا نتیجہ نکلے گا اور وہ نکلنا شروع ہو گیا ہے شیعوں کے ایمان کا حصہ ہے ان کا فرق ہی سنیوں سے یہ کہ ابوبکر عمر اور عثمان کو اچھے انسان نہیں مانتے وہ ذاتی محفلوں میں تو ان کو گالیاں دیتے ہیں ٹھیک ہے ایک ڈیکورم ہوتا ہے آپ پبلکلی گالیاں کسی کو بھی نہ دیں لیکن یہ ان کے ایمان کا حصہ ہے کہ یہ لوگ دو نمبر لوگ تھے سارے پہلے تین خلیفے جو تھے اب اس کے اوپر بھی انہوں نے قانون منا دے کہ اس کے اوپر بھی بلاسفمی لگے گی پہلے حضرت محمد کی بلاسفمی ان سے کابو نہیں پائی جاری انہوں نے چار خلیفے بھی بیچ میں گھسا دیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا تو ابھی ایک ویڈیو دیکھیں ایک شیعہ آلم ہے اس کے پیچھے طفان برپا ہوا بکھا جب سیدہ دربار میں گئی تھی تو نبی کی بیٹی نے اپنی فضیلت والی آیتیں نہیں پڑی نہیں جی میں اسلام آباد میں جگر ہتیلی پہ رکھے بات کرنے لگا ہوں اتنا بڑا جگر چاہیے یہ بات ہے نمبر پہ کرنے کے لئے بی بی نے چالیس آیتیں پڑی دربارے خلافت میں بی بی نے ایک آیت بھی اپنی فضیلت کی نہیں پڑی بی بی انہمہ جرید اللہ پڑھ سکتی تھی بی بی سورہ کوسر پڑھ سکتی تھی بی بی آیا ایک قدر پڑھ سکتی تھی بی بی نے فضیلت والی آیتیں نہیں پڑی بی بی نے اپنی حق والی آیتیں پڑی جس سے بی بی کا حق ثابت تھا فضیلت ثابت کرنے کے لئے نہیں آئی تھی حق ثابت کرنے کے لئے آئی تھی کیونکہ جو سامنے بیٹھا تھا اگر وہ فضیلت کا انکار کرتا تو وہ گناہگار ہو جاتا لیکن حق کے انکار سے بندہ گناہگار نہیں ہوتا کافر ہو جاتا اللہ نے قرآن میں ان کا حق بنوایا ہے کافر اور ہوتا ہے فاجر اور ہوتا ہے کافر کون ہوتا ہے جو اسلام کی حدود کے اندر آئی نہ وہ کافر جو اندر آ کے اندر سے حد کو توڑے وہ فاجر ہے جو باہر کھڑا ہو اور حدود میں آئی نہ وہ کافر ہے جو آ کے دائرے میں پھر حد کو توڑے وہ فاجر ہے اس نے فضیلت کا انکار کیا جس نے اندر سے حد کو توڑا اس نے حق کا انکار کیا کاش کو جملہ یہ کوئی اور پڑتا اور میں سنتا بی بی صرف کافر کرنے نہیں آئی تھی فاجر بھی کرنے آئی علی کی بیٹی نے شام کے دربار میں کھڑے ہو کے یہ جملہ کہتا ہے اے فاسق فاجر تم نے اسلام کی حدود کو توڑا تم نے ہمارے حق کو تسلیم نہیں کیا تو یہ جو حضرت تھے شیعہ حضرت حضرت فاطمہ کا قصہ سنا رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ چونکہ ان کے حق کو نہیں مانا گیا حضرت فاطمہ کو تو جو حق کو نہیں مانتا وہ کافر ہوتا ہے تو ابو بکر کافر بھی ہے اور فاجر بھی ہے تو یہ ان صاحب نے کہہ دیا اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ان کی نیجی محفلوں میں تو فل گالیاں گالیاں لٹرلی گالیاں چال رہے ہوتی ہیں ابو بکر اور عمر کو خصوصا عثمان کو بھی لیکن ابو بکر اور عمر کو سب سے زیادہ تو اب جیسے میں نے آپ کو کہا اس آگ میں آپ سارے جلیں گے یہ شیعہ بھی شامل تھے انہی قوانین میں تو اس کے خلاف بھی یہ چل رہا تھا 298A چلاو اس کے اوپر آسف رزا شیعہ کافر 298A 61,000 ٹویٹس اور اس کی بھی تقریباً کوئی لاک کے قریب ٹویٹس ہو گئے اندھی تو پاکستان کی ٹویٹر جو آثورٹی ہے ان چیزوں کو ان ٹرینڈز کو ڈلیٹ بھی کر دیتے ہیں بڑے چلاک ہیں تو یہ ڈلیٹ کر دیا پھر انہوں نے اور اب کوششیں یہی کر رہے ہیں یار اس کو دبا لیا جائے تو بات پھر وہیں پہ آتی ہے کہ پنگا لیتے ہی کیوں ہوں جس طرح پچھلے ستر سال میں کیا پاکستان سے اسلام ختم ہو گیا یا اب زیادہ بڑھ جائے گا پہلے پچھلے ستر سالوں میں بھی تو یہ لوگ یہی باتیں کر رہے تھے تب کیا تھا اب کیا ہونا اب اسی طرح ان لوگوں نے ایک دوسرے کے گلے کاٹنا ہے لڑائیاں جو ہیں یہ حد سے زیادہ گزر جانی ہے اور یہ فریقونسی آپ دیکھ لیں یہ تب سے جو سلسلہ چل رہا ہے جب اس نے پشاور کورٹ میں مارا پھر سبا کمر کے پیچھے یہ پڑ گئے پھر ماروی سرمت کے پیچھے پڑ گئے اب اس کے پیچھے پڑ گئے یہ سارا تین ہفتے کا کام ہے اور اب کل کیا ہوا ہے نہیں کل نہیں پرسوں پرسوں کیا ہوا پرسوں جناب ایک حافظ صاحب اپنے ہی کسی دوست کے ساتھ بحث کر رہے تھے سیکیورٹی گارڈ تو ان کو توہین مذہب کے نام پر ایک اور قتل ہو گیا ان کا بھی ساتھی گارڈ نے حافظ قرآن پر گستاخی کا الزام لگا کر گولی مار دی یہ جو حافظ ہے بچارہ بچارہ تو پتہ نہیں ان کو کیا کہنا چاہیے خیر مقتول ہے لیکن یہ بھی حافظ سب سے بڑا عاشق رسول ہوگا یہ بھی کہتا ہوگا کہ جو گستاخ اس کا سرطن سے جدا کر دو اور دیکھو خود مارا گیا یہ بھی مارا گیا اب اس جہاں پہ اسلام کا جو سب سے بڑا جو وکٹم ہے نا اسلام سے جو سب سے زیادہ لوگ پسے ہیں وہ سب سے زیادہ مسلمان پسے ہیں امریکی تو نہیں پسر ہے استریلین تو نہیں پسر ہے کنیڈین انگلینڈ والے تھا نہیں پسر رہے گورہ تھا نہیں پسر ہے سب سے زیادہ اسلام سے کون پسر ہے مسلمان سرطن سے جدا ہو رہے تھے گھولیاں پڑا رہی تھی افغانستان میں مسلمانوں کو سعودي عرب میں گردنیں اترتی ہیں ایران میں گردنیں اترتی ہیں آپ کے شام میں لیبیا میں یہ سارے اسلامی اور آپ کے اپنے پاکستان یہ سارے اسلامی ملکوں میں مسلمان ہی مارے جا رہے ہیں اور اب بھی یہ جو آپ کو آخری دو دکھائیں یہ شیعہ وہ بھی مسلمان ہی ہیں کلمہ گو ہے نا اللہ کو مانتا ہے نا رسول کو مانتا ہے نا اس کے پیچھے کتنے لوگ پڑھے ہیں کہ اس کو اتار دو اور ہو سکتا مار بھی دیا جائے اس کو یہ حافظ آپس میں علمی بحث کر رہا ہوگا تو کوئی بحث ہوگی کسی بات پر انہوں نے کہا تر 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 تندر پیل دیا اس نے اچھا اب ایک اور مجھے کی خبر آپ کو سناتا ہوں اسی طرح کا ایک اور بندہ یہ شخص اس کو بھی بڑا مارا انہوں نے گستاخی کے نام پہ یہ بھی کوئی چار پانی دن پہلے کی بات ہے نہیں ہفتہ اس کو بھی ہفتہ ہو گیا اس بندے کو پیٹ ڈالا کسی نے گستاخی کے اوپر اس سے پہلے کہ آپ اس پہ ترس کھائیں یہ بھی مسلمان ہے مومین عاشق رسول مومین اس کو بھی گستاخی کے نام پہ پیٹ دیا تو یہ بندہ اس پہ بجائے کہ آپ اس پہ ترس کھائیں پہلے پہلے آپ اس کی حرکتیں دیکھ لیں تو یہ کوئی بندہ تھا واجد علی اس نے ایک ایسی شغل لگایا اس نے کہا گلی محلے میں قربانی کی لاشیں بدبو اور بیماریاں پھیلاتی ہیں اور گندگی پھیلارہی ہیں کاش اس کی صفائی کا بھی خواب ابراہیم نے دیکھ لیا ہوتا حضرت ابراہیم نے جنہوں نے یہ چبلی مار دی بندہ جو ہے وہ بکرا بن گیا ان کا بچہ غائب ہو گیا اس کی بھیڑا آ گیا یہ بھی سنت ابراہیمی کا وہ یہ بھی ایک مشورہ دے دے کہ اچھا بھئی اس کے بعد چوک پہ نہیں پھینکنی یا جو سریاں ہیں وہ چوک پہ نہیں پھینکنی بھون کے تو ہلکی سی اس نے بیٹیرہ نے بات کی اس نے کہا کوئی بات نہیں تو یہ جو بندہ ہے آپ کا یہ والا یہ اس نے بھی اس کے اوپر بات کی بھی تھی کہ یہ دیکھو یہ بلاسفمی کرتا ہے یہ لڑکا واجید علی ہے جو بھی ہے یہ بندہ یہ جس نے یہ پوسٹ ڈالی یہ بلاسفمی کرتا ہے یہ اکثر گستاخِ رسول ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوز بلہ غلط غلط باتیں کرتا ہے ان کو ریٹارڈڈ بولتا ہے وغیرہ وغیرہ that's where I really left اور اس نے اس کو بلوک کر دیا لیکن ایک بات سے ٹھیک ہے اس نے چلو اس کو اکسایا نہیں لیکن فیس بک پہ اس نے الزام لگایا ایک بندے کے اوپر کہ یہ بلاسفمی کرتا ہے آپ کو پتا پاکستان میں اگر کسی کے اوپر بلاسفمی کا الزام لگا تو سزائی موت کا علان ہے ایک لحاظ سے اسی لیے میں نے ان کو ڈرانے کے لیے کہا تھا وہ جو ریورز جہاد کا ایسی میں نے شوشا چھوڑا تھا کہ یہ جو لوگ آشکِ رسول بنتے ہیں ان کی تصویروں کی پروفائلیں بناو اور گستاخیاں کرنے لگ جاؤ خود ہی خود ہی آپس میں لڑ مر مٹیں گئے یہ لوگ آپس میں وہ تو میں نے ایسی مزاکیاں کہا تھا پلیز ایسا مت کرنا ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے خود ہی مارے جائیں تو اوروں کو پر بلاسفمی کا الزام لگا رہا ہے اور خود پٹ گیا بلاسفمی پہ تو یہ جو خبریں ہیں یہ تیار رہیں یہ ابھی بہت تیزی سے آگے پھیل لیا یہ لوگ اٹھتا ہے مو اٹھا کہ جو کہہ دیتا ہے یہ گستاخ ہے یہ گستاخ ہے تو جب اتنا جنون انہوں نے سر پر اٹھا لیا تو ایسی ہوگا گلی گلی کوچوں میں لوگ گستاخی کا اور بچارے جو آپ کے ہندو ہیں یا مسیحی لوگ ہیں ان کو تو چھوڑیں آپ کے اپنے مسلمانوں نے ایک دوسرے کو اسی طرح گستاخیوں کے الزام لگا لگا کے مار دینا اور یہی ہونا کیونکہ پاکستان کی عدالت جو ہے وہ تو ان کو سزائے موت نہیں دے سکتی پاکستان کی عدالت جو ہوتی ہے وہ بچاری بہانے ڈھونڈری ہوتی ہے کہ ان کو کسی طرح ان کے اوپر گستاخی کا جو الزام ہے اس کو غلط ثابت کیا جائے اب آسیہ بی بی نے جو بھی کیا ہو سکتا کچھ کہہ دیا ہو زالے بعد جب آپ کسی کو اتنا زلیل کر رہے ہو حقیق کر رہے ہو اور مومنوں نے بھی اس کو گالیاں نکال لی ہوں گی اس کو تو اس نے بھی پلٹ کے گالیاں نکال دی ہوگی مذہب کے اوپر بات ہو رہی ہوگی تو اس نے بھی تھوڑی سا خزبان استعمال کر لی ہوگی لیکن سٹیٹ کو پتا ہوتا ہی چیز ہوگی لیکن وہ اس کی باوجود کیا مو دکھائیں گے دنیا کو کہ ایک تو ہماری مسیحی لوگ پہلی بڑے پیشے میں ان کی بستیاں جلا دیتے ان کے مندر توڑ دیتے ہو ہندووں کے اور اب ہم ان کو زندہ بھی نہیں رہنے دینا تو ایف ای ٹی ایف تو ایک چیز ہے اور بڑی طرح کی پابندیاں لگنی اور لگیں گی ابھی یہ جو اس طرح کے جو چپن کناتی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم نے جی پی پال میں لاؤں گا فیس بک کا آفیس میں لاؤں گا یہ والے جو آشکی رسول جو بنے میں کچھ نہیں کر سکتے اور اس کے بارے میں یہ جو وقار زکا ہے اس کی ایمیلیں میں نے کر دی میں کنیڈین ایمبیسی کو مجھے پتا ہے کینیڈا میں جانے کے اس کو بڑا شوک ہے کنیڈین ایمبیسی میں کر دی میں یو ایس ایمبیسی میں کر دی میں کنیڈین ایمبیسی سے تمہیں رسپانس بھی آیا تھا تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا تو اس کو ایک میں نے ایک میسیج ایک طریقے کا بھیجا تھا کہ بھئی باز آجا یہ اپنی چھچھور پنایا نا اس کو ختم کرتا ہے لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال دیتا اپنی طرح سے ہیرو بن کے بن جاتا ہے میں تو صرف قانونی بات کر رہا ہوں قانونی کے بچے جب اس کو پھینٹی لگائی تھی وہ ریزر سے اس کے بال کاٹے تھے تب ساری ہیرو پر نہیں ہے اس کا نکل گیا تھا لڑکیوں کے ساتھ گھنڈ گھنڈی باتیں کرتا ہے تب اس کو عشق رسول نہیں آدھا رہا ہوتا تو اس کو خیر کافی لوگوں نے زلیل کیا کہ بھائی آپ اور اس کی پرانی ویڈیوز وہ پرانی ایسی نہیں کوئی دس سال پرانی ویڈیوز وہ چھے مینے پرانی ویڈیوز ہیں وہ چلا رہے ہیں جس میں لڑکیوں سے ان کے بھائیوں کے جسمانی ازار کے سائز پوچھ رہا ہے ایسی چول چھچو رہا ہے نا چھچو رہا ہے وہ چھچو رہا ہے تو اس کا حالانکہ اس کو پٹائی بھی اس کی ہوئی تھی اور مجھے لگتا ہے کہ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں نا ان کا انجام برہی ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بھی ایسے ہی کچھ ہوگا یہ بھی کہیں پر پھرس لے گا کہ اس کی بھی کہیں پر کوئی پٹائی پٹائی کوئی کر دے گا میں نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہونا چاہیے آئی ریلی ہوپ کہ وہ صدر جائے خود ہی ٹھیک ہو جائے لیکن اس طرح کے جو چھچو رہے لوگ ہوتے ہیں ان کا انجام برہ ہی ہوتا ہے تو یہ تھی پوری بلاسفرمی کی کہانی جو چال رہی ہے وہاں پہ تو یہ دیکھیں ہم مسلمانوں کا مطالبہ ہے اس فلان شیئے آصف علوی کو فوراں گرفتار کر کے کاروائی کیجئے جاگ سنی جاگ جاگ سنی پھر جاگ جب انہوں نے مسیحیوں کو مار مار کے ختم کر دینا پہلے دبے میں ہندووں کو مار مار کے ختم کر دینا شیعوں کو بھی مار مار کے ختم کر دینا پھر سنی رہ جائیں گے پھر سنی رہ جائیں گے وہ آپس دیو بندی و بریلوی ایک دوسرے کو ماریں گے وہ پہلے وہابی کو ماریں گے وہابی تھوڑے کم ہے وہابیوں کو رہ لے دیسوں کو پھر دیو بندیوں بریلویوں کے دمیان ہوگا اور پھر جب ان میں بریلوی رہ جائے گا وہ آپس میں اپنے آپ کو مار رہا ہوگا مجھے ایک میم بنا ہوئی نا کہ آخری مسلم on earth وہ آپس میں اپنے اس کے پیر میں تلوار ہو اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہو اور آپس میں تلوار کر رہا ہے یہ سے ثابت ہوتا کہ یہ ان لوگوں کے جب آپ کا مزہ بھی ایسا تو ایسے ایسے نتیجہ نکلنا اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کے میمبر بنیے پیٹرن بنیے یا پھر آپ مجھے بائی می یا کافی میں بھی سپورٹ کر سکتے ہیں